اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریہ سی ہوں گے میں ہوں سبا اور آپ دیکھنے ہیں سبا سبیس آج ہماری موڈل ہیں جو ان کے فیس پر کافی فریکلز ہیں پیگمنٹیشن ہے کافی زیادہ پرومالی سکن تھی اپر لیپر بہت زیادہ بہت چھائی ہے ان کو تو میں آج آپ اس کے اوپر بیس بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گی سارا دھیان سے دیکھئے گا اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو تو آپ کو بہت کچھ سکھنے کو ملے گا یہ سب سے پہلے ہم نے پرائمر اپلائے کر دیا سکن کے اوپر اس کے بعد جس طرح سے میں کنسیلر سے ڈاک کرر کوئی سب کنسیلر کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں ہم گیموفلاج کر لیں گے سکن کو میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں اور اس لئے میں ساتھ ساتھ چیزیں دکھا بھی رہی ہوں کہ آپ لوگ سکرین شارٹ لے کر تو آپ ان کے نمبر اور ان کے نام جو ہے پروڈیکٹ کا دیکھ لو کیونکہ بتانے کا کافی مجھے کہتے ہیں کمنٹس میں میرے کہ آپ ہمیں ڈسکرپشن میں لکھ دیں ان کے نام یا پھر آپ ہمیں بول کے بتائیں تو یار میں اتنے زیادہ بیزی پرسن ہوں آپ کی سوچ ہے مجھے پولر میں بہت زیادہ میں بیزی ہوتی ہوں پھر بھی میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتی ہوں تو آپ نے اتنا کام کرنے ویڈیو دیکھتے ہوئے سکرین شارٹ لے لینا ہے چیزوں کا یہ ہم نے آنکھوں کی سائٹ پہ لگا دینی ہے ترچی کر کے تھوڑی ٹیپ تو یہ ٹیپ لگانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جو میک اپ کرتے ہیں وہ لیجے جھڑتا نہیں ہے بگنرز کے لئے بہت اچھی ٹیپ ہے اس کے ذریعے میک اپ کریں گے تو اس کی شیپ بھی بہت اچھی آتی ہے امچی ایز یویل آنکھوں پہ بھی ہم کنسیڈر اپلائے کریں گے کسی بھی لائٹ کلر کا آپ لے لیں آپ سٹور پر جائیں اور ان سے کہیں ہمیں مختلف کنسیڈرز دیکھیں ایک آپ نے ڈاک کنسیڈر لے لینے کسی بھی کمپنی کا لیں کسی برینڈ کا لیں کسی بھی طرح کنسیڈرز یوسفل ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں بس یہ دھیان میں دھیان رکھیں کہ بہت ہی لوکل اور سستہ سا نہ ہو ایسا ہو کہ جو ذر تھرسوس میں سٹی بیلیٹی ہو ایسا اس کی کوئی شرط نہیں ہے آپ کوئی سبھی کنسیڈر لے سکتے ہیں آپ نے دو کنسیڈر تو لینے ہی لینے ایک ڈاک میں تاکہ کیموفلوج ہو سکے اور ایک لائٹ میں بس ان دو کنسیڈر سے آپ کا بہترین کام ہو جائے گا یہ ایس یوئر ہم آئیس کی پر کنسیڈر اپلائے کر رہے ہیں آپ وہ کنسیڈر بھی لے سکتے ہیں جو لپسٹک ٹائپ ہوتا ہے پھر اس کو ہم نے ایک بیوٹی بلینڈر سے تھوڑا سا ڈیپ 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 کر لینا ہے تاکہ وہ سکین میں مرچ ہو جائے ابر ابرہ سا نہ لگے پھر جی ہم یہ آئی برو شیڈ دے رہے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کرسٹین کا میں آئی برو شیڈ لیتی ہوں لیکن اس وقت تھوڑا سا میں نے آج لیکوڈ آئی برو شیڈ یوز کیا ہے کیونکہ ان کا آئی برو کافی گھنے تھے یہ دیکھیں جی یہ براؤن کلر کا ہے اور یہ زیرو ٹو اس کا نمبر ہے اور زیرو ٹو میں ڈاک براؤن میں آپ کسی بھی کمپنی کا لوگ ان سے کوئے زیرو ٹو دیں آئی برو شیڈ ڈاک براؤن میں تو یہی شیڈ ہی ہوگا اس کے لئے کوئی شرط نہیں ہے کہ سپیشل برینڈ ہو اب جی اس کے اوپر ہم نے پھر کنسیلر لگا لینا ہے تاکہ ہمارے آئی بروز برکل نیٹ لگیں یہ اس طرح سے ایک برش لے کر اس کے ساتھ آپ نے اس کو برکل نیٹ کر لینا ہے مزے کا کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی سی لائنز نہ رہیں اور یہ اس طرح سے تھوڑا بلینڈ بلینڈ سا ہو کے فیل ہو اس طرح کرنے سے آئی بروز کی شیپ بہت نیٹ اور بہت اچھی سی آ جاتی ہے ان کا فیس میرے لیے کافی زیادہ مطلب ایک اس طرح کا تھا کہ مجھے فیل ہوا کہ آپ لوگ اگر یہ دیکھو گے تو آپ لوگ کو بہت سے مسئلوں کا حل مل جائے گا یہ جی ہم نے پنک کلر لے کر تو اس کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا یہ ساکٹ لائن بلینڈ کر لی ہے تاکہ نیچے سے ایک پنک پنک شیڈ ہے جب ہم اس کے اوپر مزید میک اپ کریں یہ اس طرح سے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھا بہت سے میں نے پوچھتی ہیں جی ہماری سکن آئیلی ہے تو ہم آئیلی سکن کے لیے کیا ہم نے پیلٹ سے لیا سلش نام کا پیلٹ ہے اس میں سے آپ نے دارک پر پر کلر لے کر اس کے ساتھ ہی بلینڈنگ کر لینا ہے ہاتھ میں کہتی کچھ بہنیں کہتی ہیں کہ ہماری آئیلی سکن ہے ہم کیا یوز کریں آئیلی سکن کے لیے بیس گرمیوں میں ویسے کیرلون کی بیسز صحیح رہتی ہیں جو ان کے مطلب ہوتی ہے سٹک بیس سٹک جو ہے اس میں سے فاؤنڈیشن یوز نہ کریں جن کے آئیلی سکن ہے گرمیوں میں تو آئیل ان کا نکل آئے گا اور فاؤنڈیشن سے ان کا فیس سیٹ نہیں بیٹھے گا فاؤنڈیشن سردیوں میں ٹھیک رہتی ہے اور جن کی ڈرائی سکن ہے گرمیوں میں بھی ڈرائی ہے وہ فاؤنڈیشن یوز کر سکتے ہیں it's very easy and simple tip ٹھیک ہے بہت سے کمنٹس آئے ہوئے تھے اسی طرح سے تو میں نے کہا چلیں یہ مسئلہ بھی ڈسکس کر لیں اب جی ہم نے پوری آئیلیڈ کے اوپر دارک پرپر کلر کا یہ کلر اپلائی کر لیا ہے آئی شیڈو اپلائی کر لیا ہے کیونکہ ان کا ڈرس کا کلر تھا دارک پرپر تو اس طرح سے کر کے آپ نے ان کی آئیلیڈ بنا لینی ہے ٹھیک ہے اس میں پھر دارک بلیک سا کلر لے کر اس کے ساتھ آپ نے آوٹر کانڈر کو بلینڈ کرنا ہے اس کو دیپت کہتے ہیں یہ میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میک اپ کا ساست نام آنا بہت ضروری ہے آپ کو بتا ہو آپ کس طرح کا میک اپ کر رہے ہو تھوڑا سا ہی بلیک کلر لے کر ہم یہ ترچے سٹائل میں آنکھوں کے نیچے بھی بلینڈ کر لیں گے اس سے آنکھوں کی لکھ بڑی ہو جاتی ہے ان کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی تھیں تو اس طرح سے میک اپ کرنے سے آنکھوں کی لکھ تھوڑی بڑی ہو جاتی ہے پھر جی ہم نے وہی والا کنسیلر لیا اور تھوڑا سا اس میں آپ نے جیل ایڈ کر دینا ہے کنسیلر میں اس کے ساتھ ہم آل ریڈی شیمرز وغیرہ آنکھوں پہ اپلائے کرتے ہیں کیونکہ یہ شمری میک اپ ہے میں آپ کو شمری میک اپ کر دکھا رہی ہوں تو اس کے لئے ہمیں یہ نیچے تھوڑا سا اس کو بیس سٹ کرنی پڑے گی اور جیل ملا کر اس کے ساتھ کنسیلر اپلائے کرنے سے شیپ مینٹین رہتی ہے شیمرز ادھر ادھر بکھرتے نہیں ہیں اور ایک نیٹ سی لک آ جاتی ہے اس طرح بالکل نیٹ سا کر کے آپ نے یہ اپلائے کر لینا ہے کنسیلر میں تھوڑی سی جیل ایڈ کر کے اور اس کو اس طرح سے نیٹ نیٹ سا بلکل بنانا ہے تاکہ ادھر ادھر شیمر ہمارا نہ بکھرے اس کے بعد یہ ایک شیمر ہے میرے پاس یہ بہت پہلے کا میں نے لیا تھا شیمرز بہت زیادہ یوز تو نہیں ہوتے اور میرے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے شیمرز کی بہت زیادہ مطلب مختلف قسم کی شیمرز ہیں میرے پاس تو اسی لئے کبھی کبھی کوئی شیمرز ہوتا ہے یہ میں نے تھوڑا گولڈ سے کلر کا لیا ہے شیمر کا وہ میں اپلائے کر رہی ہوں تو پہلے ہم وہ اپلائے کریں گے اس کے بعد پھر میں نے تھوڑا ڈاک شیمر اپلائے بھی کیا کیونکہ یہ تھوڑا سا وائٹ وائٹ ایفیکٹ دے رہا تھا بہت لائٹ شیمر تھا اور یہ دیکھیں جی میں قریب کر کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اس کی سپارک تھوڑی کم آ رہی ہے کیونکہ تھوڑا شاید لائٹ نہیں اس طرح سے پڑھ رہی کیونکہ سیل میں میں کوئی فیلٹر کچھ بھی یوز نہیں کرتی ہوں بلکل اوریجنل ریل جو میکپ ہو رہا ہوتا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوتی ہوں تو اسی لئے پھر شاید اس کا تھوڑا سا شائن کم آ رہی ہے لیکن کافی شائنی سے اچھا سا شمر تھا یہ اور یہ میں نے ایسے لیا تھا بہت زیادہ کوئی برینڈڈ نہیں تھا بہت مہنگا نہیں تھا یہ بہت تھوڑے سی پیسوں کا میں نے لیا تھا ایک شاپ پہ مجھے پساند آ گیا تھا اسی لئے اس کا میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے پیچھو کوئی نمبر بھی نہیں ہے اس کا کوئی برینڈ بھی نہیں لکھا ہوا تو میں نے اس لئے آپ کو یہ دکھایا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا ڈاک گولڈن سے کلر کا بھی ہم شیمر اپلائے کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا سا بس میں شیمری لکھ آ رہی ہے اور یہ اچھا سا لگ رہا ہے اس کے بعد ہائلائٹر ہم نے انر کورنرز پر اپلائے کر دیں گے برش کے ساتھ it's very easy to apply اور اس کے بعد ہم نے رف سا تھوڑا سا لائنر لگا کر اس پر ہم آئی لیشز فکس کر دیں گے آئی لیشز لگانے سے پہلے آپ نے تھوڑا لائنر اسی لئے لگانا ہوتا ہے تاکہ جو آئی لیشز لگے سکن کے اوپر تو وہ سکن میں تھوڑا سا وائٹ شیڈ نہ آ رہا ہو شیمر کا یا آئی شیڈ کا یہ اس طرح کا تو پھر وہ برا لگتا ہے آئی لیش ریل میں اور آئی لیشز آئی لیشز کے بیچ میں اس لئے ہم کاری تھوڑی سی لیئر دیتے ہیں تاکہ وہ اوریجنل لگیں آئی لیشز جو ہے وہ پوری ابریوی سی نہ لگیں مرجڈ لگیں تو جی اس طرح سے کر کے ہم نے آئی لیشز لگانے کے بعد ایز یو جو رو پر ہم نے لائنر اپلائے کر لینا ہے لائنر آپ کو پتہ ہے میں ہر دفعہ بتاتی ہوں کہ ایک آئی لائنر ہے کیرلون کا ڈاک بلیک کلر میں اور کیرلون کے ہی برشز میں یوز کرتی ہوں صرف ایک میرا بلینڈنگ برش ہے جو سپیشل سپیسیفک نہیں ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے ٹیپ اس طرح سے ریموف کر دینی ہے اتنا ہی آنکھوں کا میک اپ کرنے کے بعد یہ ہم نے تھوڑا نیچے کیم اپ لاش کیکے کر دیا تھا تو ٹیپ تھوڑا چھپ گئی ہے ابھی ہم برش کے ساتھ تھوڑا اور کنسیلر لے کر اس کو پھر سے بلینڈ کر لیں گے یہ اس طرح سے یہ دیکھیں کتنا نیٹ مزے کا میک اپ ہوئے نیٹ ٹک بلکل نکل آئی ہے اب یہ لیکمی کا ہے فانڈیشن وہ ہم ان پر اپلائے کریں گے میڈیم لیک می میڈیم شیڈ میں یہ ہے تو میڈیم شیڈ آپ یہ اپلائے کر دیں گے کیونکہ ان کی سکن تھوڑا سی ڈاک تھی تو ہم انہیں بہت زیادہ فیر لک نہیں دیں گے نیٹ لک ان کی ضرور آ جائے گی ان کا کلر ان کے ہاتھوں سے میچ کرے گا اتنا آپ خیال رکھئے گا اور بہت نیچرل سین کا میک اپ ہوا ہے اور پتہ کیا اگر ہم فیس کے اوپر اپنی لائٹ نہ رکھیں پھر آپ کو کلیر میک اپ نظر نہیں آئے گا اور کچھ میری بہنیں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے فانڈیشن فیر کر دی ہے یا اس طرح کا کچھ تو فیر نہیں ہوتی اصل میں فانڈیشن تو فیس کی حساب سے ہوتی ہے لیکن کیونکہ لائٹ کا تھوڑا ایشو ہوتا ہے کہ ہم نے لائٹ فیس پر رکھنی ہوتی ہے تاکہ آپ کو میک اپ اچھے سے نظر آئے تو اس سے تھوڑا فانڈیشن فیر ڈک دیتا ہے اب اریجنل دیکھنے میں اور تھوڑا سا پکچرائز کر کے شوٹ کر کے دکھانے میں کچھ تو فرق ہوتا ہے ذہن استعمال گیا کرو اللہ نے اتنا بڑا اوپر دیا ہوئے دماغ تو اس کے ذریعے سوچ لیا کرو مجھے ایکسپلین ہر چیز نہ کرنی پڑے خیر ان بہنوں کا بھی شکریہ جو تنقید کرتی ہیں ایم ہیپی کیونکہ میں ان پر زیادہ خوش ہوتی ہوں جو مجھے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو تنقید کرتے ہیں ان سے میں سیکھ لیتی ہوں میں مائن نہیں کرتی اوکے جی یہ جی ہمارا ہو گیا کنٹورنگ ٹھیک ہے اس طرح سے آپ نے کنٹورنگ کرنی ہے اور یہ ہماری جی لائن کریئٹ ہو گئی ہے ایپل شیپ ایپل شیپ لائن ہم دے رہے ہیں چیکس کی اوپر یہ جو لائن کی اوپر سے اس طرح سے ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اور جی نوز کنٹورنگ بلکل اس طرح سے آپ نے برش کو سیدھا رکھتے ہوئے اس کو اچھے سے بلینڈ کر دینا ہے it's not difficult it's very easy یہ جی ہم نے باقی کا پاورٹر جھار دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایسا مسکارہ برش لینا ہے جس کے اوپر ہلکا ہلکا سا مسکارہ لگاوا جو ختم ہونے والا مسکارہ اسی برش کے ساتھ آپ تھوڑے آئی بروز سیٹ کر سکتے ہیں یہ ہائلائٹر ہم نے لیا اور ہائلائٹر کو ہم نے لگا دینا ہے ان حصوں پہ جن کو انہینس کرنا ہے کیونکہ ہائلائٹر کا مطلب ہوتا ہے ابھارنا وہ حصے جو ہم فیس کے حصے ابھارنا چاہ رہے ہوتے ہم انہیں پنک کلر میں تو پنک کلر تھا کافی اچھا سا یہ ہے جی ہماری میک اپ کی فائنل لک نوٹ موڈل فائنل لک وہ ابھی لاسٹ میں آپ کو دکھاؤں گی ہیسٹیل سیٹ کرنے کے بعد یہ تھوڑا سمی پر لپ گلوت لگا رہی ہوں کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے تھوڑا شائن کرتے ہوئے لپس یہ جن کی لانگ لیئرز کٹ کٹی وی بالوں کی یہ بھی میں نے ان کو کٹ دی تھی اب وہ بھی میں بیچ میں کٹنگ بھی ڈالتی تو کافی لمبی ویڈیو ہو جاتی اس لئے ہم نے میک اپ کرنے کو پریفر کیا اور جی ہم سٹائل لنگ کر رہے ہیں ان کی یہ جی سٹائل اس طرح سے میں نے بنایا تھوڑا سمپل سا کرز رولز کچھ نہیں کیے بال ان کے سلکی سموت تھے اچھے تھے تو میں نے کا ایسی صحیح لگ رہے ہیں یہ ہے ہماری فائنل لک اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اور مجھے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کر میکپٹو ٹریل کیسا لگا اپنا بہت خیال رکھے گا آپ جیتے رہیں دعا میں یاد رکھے گا ہمیشہ سبسکرائب کرتے ہو سبسکرائب موسیقی